ہماری ٹیم انڈیا نے فیرنگیوں سے ٹھین گونہ لگان وصول کھڑ لیا ہے وہ فیرنگی جو یہاں آئے تھے سوچ رہے تھے یا انڈینز کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہوتا ہے پینے کو پانے نہیں ہوتا ہے وہ ہماری ٹیم کو کیسے ہرائیں گے ہم ان سے ٹھین گونہ لگان وصول کھڑے گا اور لوٹس میں جا کر کے والٹس چیمپینشپ کپ فائنل کھلے گا اور ٹیم انڈیا ڈریم 11 پہ ٹیم منائے گا لیکن یہاں تو سین پلڑ گیا بھائی انگلینڈ کی ٹیم اب اپنے ہی گھر میں ہے لوٹس کے میدان میں یا تو سٹینڈ میں بیٹ کر کے نیوزیلینڈ انڈیا کا میچ دیکھے گی یا ڈریم 11 پہ ٹیم بنائے گی ٹیم انگلینڈ ہماری ٹیم جب آسٹریلیا سے جیت کر کے آئی تھی بہت سارے لوگ ہماری اس ہسٹوریکل جیت کو تکہ مان رہے تھے کیونکہ ہم آسٹریلیا سے سیری جیت کر آئے اس کے بعد چننہی میں پہلا میچ ہم ہار گئے اور بھائیہ پتہ آپ کو جو روٹ نوہ ڈبل سنچری ماری کسی نے نہیں بولا کہ پچھ خراب ہے کنڈیشنز خراب ہے انگلینڈ کے مائیکل وو نے تمام دگست تو کہہ رہے تھے کہ آسٹریلیا میں انڈیا کی جیت ایک فلوک تھی تکہ تھی انگلینڈ یہاں پہ چار جیرو سے جیت کے جائے گی کیونکہ وہ سری لنکا کو ہرا کر کے آئے تھے اور جو روٹ نوہ ڈبل سنچری مار دی تھی لیکن بھائیہ اگلے میچ میں ہٹمن شرما آتا ٹھیک ہے اور ہم چیننہی میں دوسرا میچ جیت جاتے ہیں اور وہ انگلینڈ کے ٹیم جس میں جو روٹ نوہ ڈبل سنچری ماری تھی وہ انگلینڈ کے ٹیم فرسٹ انڈی میں ون تھرٹی فور پر آل اوٹ ہو جاتی ہے اور روہید شرما کے سکور سے ستاویس رن پیچھے رہ جاتی ہے ایسی پچھ جس پر ہٹمن شرما نے اکیلے ون سکسٹی ون رن منائے اس پر انگلینڈ ون تھٹی فور آل اوٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ انگلینڈ کی ٹیم روہید شرما، ویرات کولی، چتیشو پوجارہ کے لیے تیار تھی آؤٹ اوف سلے بس آگئے ہمارے اشوین انہا وکیٹ بھی لیے اور رن بھی منائے چننہی میں ایک ایک کی برابری پر دونوں ہی ٹیمیں تھی پھر ہم آتے ہیں نئے سٹیڈیم ورلڈ کے سب سے بڑے سٹیڈیم نریندر موڈی سٹیڈیم یعنی موٹیرہ پر ٹھیک ہے ہم یہاں پر ڈے نائٹ میچ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بھئیہ ایک نیا سٹیڈیم نئی پچھ اور انگلینڈ نے یہاں پر پتہ نہیں کیا سوچا ایک الگی اترنگی ٹائپ کی ان لوگوں نے پلائنگ ڈیون بنائی اور ٹوس جیتنے کے بعد اچھا خاصا ایڈوانٹیج جو نے ملے اس کے پہلے ہی ٹیم بیڑا گھرک کرنے کے موڈ میں آ جاتی ہے اور یہ وارا ٹیسٹ میچ ٹی ٹونٹی موڈ میں آ جاتا ہے اکشر پٹے لوکل بوئی چننہی میں لوکل بوئی اشوین اور یہ احمدہ باد میں اکشر پٹے نے فرکی کا ایسا جادو چلایا کہ یہ میچ دو دن میں ہی ختم ہو گیا اورے بھائی پھر تو دیکھئے جو ودوہ ولاپ ہوتا ہے چننہی میں ڈبل سینچوری بنانے والا جو روٹ یہاں پر پچھ کے اوپر ٹھیک رہ پھوڑ دیتا اور انگلین کے تمام دگج بولنے لگتے پچھ تو گھٹیا ہے پچھ تو گھٹیا ہے پچھ تو گھٹیا ہے کسی نے بھی نہیں بولا کہ جو بیٹسمن تھے ان کو یہاں پر اچھے طریقے سے کھیلنا تھا کیونکہ ہماری ٹیم نے یہ مقابلہ دس ویکیٹ سے جیتا تھا کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوا تھا سیکنڈ انگ میں ہمارا رویت اور گل دونوں نے انبیٹن انداز میں کھیلتے ہوئے یہ میچ ہمیں جیتا دیا تھا اسی پچھ پر یہ چوتھا میچ ہوتا ہے جہاں آپ نے دیکھا کتنے بےمثال انداز میں ہم لوگ نے ایک انگلین سے یہ مقابلہ جیت لیا ایک ایسی پچھ جس کے اوپر انگلینڈ کے بڑے بڑے دگج ناکو چنے چبانے پر مجبور ہو گئے اس پچھ پر ہمارے بےمثال رشب پنت نے تابڑ توڑ انداز میں سیکڑا جمایا واشنگل سندر تھوڑے سے انلکی رہ گئے چار رنس اپنی سینچوری پوری نہیں کر پا لیکن اتی سندر پا رہی تھی اور اتی سندر ساتھ ملا انہیں لوکل بوئی اکشر پڑے دلکا جنہوں نے بولنگ میں تو پانچ پکٹ لیا بلے سے بھی اپنا جہار دکھایا تو ہماری جو نئے لڑکے ہیں وہ انگلینڈ کے انبوی کاغجی شہروں پر پڑ گئے بھاری اور اپنا تابڑ توڑ انداز میں جو کھیل دکھایا بھائی I don't think कی کوئی بھی انگریز بلے باج یا ان کے فین یا ان کے گرو چیلے میڈیا والے کوئی بھی ہمارے نئے نویلے لڑکوں کے جہار کو کبھی بھولا پائے گا کیا یہ انڈیا کے نئے لڑکے گجہ میں مطلب پوجارہ نہیں چل پایا کولی نہیں چل پایا لیکن نہیں سندھا رہنا پانتھ رہنا اکشہ رہنا اور کیا چاہیے تیپکا اب آپ دیکھئے کہ وہ انگلینڈ جنہوں نے ٹیسٹ کرکیٹ کا ایک طرح سے آوشکار کیا ان کو کریڈ جاتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کو کرکیٹ جیسا ہے کھیلنے کے لیے دیا ہے وہ اگر جیتے ہیں تو بھائی سب کچھ اچھا ہے ہارنے لگتے ہیں تو ٹھیک رہا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں پچھ اچھی نہیں تھی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا آپ ایک بات دیکھیں نہ تو پلائنگ 11 انہوں نے پچھ کے اکورڈنگ اتاری جب یہ جو چوتھا میچ تھا یہاں پر صرف جیمی انڈرسن ایک بولر تھا باقی انہوں نے کوئی فاسٹ بولر رکھائی نہیں بن سٹوکس کو بالنگ کرنی پڑ گئی پلائنگ 11 پچھ کے اکورڈنگ اتارتے ہیں نہیں سپن کو کیسے کھیلنا ہے کیسے نہیں کھیلنا ہے اس کی پرپریشن کرتے ہیں نہیں اس کے ہاتھ ہاڑ جاتے ہیں اور پچھ بیکار تھی یہ پچھ تو یار بیکار تھی یہ تھا وہ تھا ناچ نہ جانے آنگان ٹیڑھا سو بات کی ایک بات ویسے جب انڈیا کی ٹیم کھیلے گی نا لوٹس کے میدان میں نیوزیلینڈ کے اگز تو گردے صرف انگلینڈ کے ہی نہیں چھلیں گے گردے چھل جائیں گے آسٹریلیانز کے بھی اور کئی نہ کئی پاکستانیوں کے بھی کیونکہ پاکستانی بہت زیادہ ٹرول کر رہے تھے انڈیا کو چھتیس آل آؤٹ چھتیس آل آؤٹ چھتیس آل آؤٹ ہم جب وائلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کھیلیں گے تو انگلینڈ آسٹریلیا اور ہمارے پڑوسی تینوں جگہ کہیں نہ کہیں گردے چھل جائیں گے بری طریقے سے تو ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں ہماری ٹیم نے ہمیں خوش ہونے کا موقع دیا ہے اب آپ بھی کمنٹ کریں اور بتائیں کیا آپ کو نہیں لگا رہا کہ انگلینڈ کی ٹیم جس طرح بہانے بنانے میں اپنا دھیان لگا رہی ہے کئی نہ کئی اپنے پلیئرز کا مائنسٹ زودارنے میں سپن کو کیسے کھلنا چاہیے کنڈیشنز کو یوٹیلائز کیسے کرنا چاہیے اس طرح فوکس کرتے تو شاید بات بہت زیادہ اچھی ہوتی ایک بات اور آپ بتائیے گا کمنٹ کر کے جب ہمارے بلے باز وہاں جاتے ہیں سوئنگنگ کنڈیشنز میں تو وہاں پچھ کو اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا وہاں بولتے ہیں آپ کے بیٹسمن کی ٹیکنیک خراب ہے انڈیا کے بیٹسمن کو سوئنگنگ کنڈیشنز میں کھلنا نہیں آتا لیکن جب وہاں کے بلے باز یہاں آتے ہیں تو پھر کنڈیشنز کو پر ٹھیک رہا پھوڑ دیا جاتا یہاں کوئی نہیں بولتا کہ ان کی ٹیکنیک خراب ہے ان کا ڈیفینس خراب ہے ان کا مائنسیٹ خراب ہے تو یہ جو دو گلہ پن ہے چاہے انگلینڈ کے پلیئرز ہوں یا وہاں کے بورڈ ہوں یا وہاں کے جو پلیئرز ہوں وہ اپنی کنڈیشن میں جب ہمارے پلیئر آؤٹ ہوتے ہیں تب وہ کہتے کہ دیکھو کتے اچھی بول کری کتے اچھا پچھے انڈیاں انڈیاں کی ٹیکنیک خراب ہے لیکن جب ان کے بیٹس میں یہاں کے حگ دیتے ہیں تو پچھ کو پر بلیم کرتے ہیں یہ آپ کو کتنا صحیح لگتا ہے کتنا غلط لگتا ہے کمنٹ کریں اور ضرور بتائیں آپ کے اوپینین اور یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا ڈی ایس کے ڈاکس کو اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے سمجھ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنے بات